سوال پوچھا کسی نے کہ سونے چاندی کے مصنوعی آزا بنائے جاتے ہیں کیسے پر زکاة ہوگی زکاة دینا واجب ہوگا مثلا ناک سونے چاندی کا بنائے جاتے ہیں کان بنائے جاتے ہیں دانت بنائے جاتے ہیں اس طرح باد مجبوری میں ایسا ہو جاتا ہے کسی کا نا کٹ گیا کان کٹ گیا دانت وغیرہ جس کا آسان سا شریعت کا فرمول ہے آسان سا وہ آزا جو مستقل چپک جائیں جسے جدہ نہ کیا جا سکے کان ہے تو مستقل کان مستقل ناک مستقل دانت مستقل جدہ نہیں کر سکتے جو جدہ نہیں کیا جا سکتے جو ان پر تو زکاة نہیں ہے اور اور جو جدہ کیا جا سکتے ناک ہے جدہ بھی ہو سکتا ہے لگویا سونے کی جانے کا کہان سونے کی جانے کا جدہ بھی ہو سکتے ہیں دانت ہے جدہ بھی ہو سکتے ہیں جو جدہ ہو سکتے ہیں ان پر زکاة ہوگی زکاة باج ہے وہ کوئی سونے کا حکم کوئی چانے کا حکم اور جو جدہ نہیں ہو سکتے ان پر کوئی زکاة نہیں ہوگی البتہ بعد اکابر باگ فقہ کہتے ہیں کہ وہ بھی زکاة حکم میں نہیں چونکہ وہ سونے چاندھی اور زیور کی زکاة حکم کے قائل بھی نہیں وجود کے لیکن فقہ آناف کہتے ہیں کہ زکاة ہوگی واجب ہوگی مرسل زیور ہے بین کا کسی کا عورت کا مسلمان عورت کا زکاة ہوگی اور اسی طرح یہ ہے یہ بھی زیور کی حکم میں الگ نہیں ہوتے مستقل ہیں تو زکاة نہیں ہوگی الگ ہو جاتے ہیں تو زکاة ہوگی یہ ایسا مال ہے جسے تجارت کا مال بڑھنے والا مال یقیناً اس کی قیمات بھی بڑھتی ہے یہ بھی بڑھنے والا مال ہے تجارت کا مال ہے تو اس پر بھی زکاة ہوگی اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے